بسم اللہ الرحمن الرحیم بزم ساتھ جج سہبان عزیز ساتھوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر مجلعہ کشائی کرنے کا موقع ملا گئے وہ گئے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہید ورسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے گئے توہید ورسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے گئے فرآن کی چوٹی کا نغمہ گر گر میں سنانے نکلے گئے قرآن کی سنت سینوں میں سنت کے فریضہ ہاتھوں میں میلاد منانے نکلے گئے میلاد منانے نکلے گئے آج جس میرے موضوع محبل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مغمبت سے وفاق کیا گا جامع القرآن عثمان زیشان سے دریافت کیجئے گا مغمبت سے وفاق کیا گا میرے خانوادہ حسین علی صدر دریافت کیجئے گا جامع القرآن عثمان زیشان سے دریافت کیجئے گا خانوادہ عبقر صدیق سے دریافت کیجئے گا علیہ ابن طالب سے دریافت کیجئے گا جہاں سے بھی دریافت کرو گے جواب مل جائے گا جواب مل جائے گا میں تیری چاغت میں جی ہوں تیری الفت میں مروں یا نبی میں تیری چاغت میں جی ہوں تیری الفت میں مروں میں جغان بھی رہو تیری مدغت و مدام میرے ماں با فدا میری جان فدا در پر جوائے گدا زندگی پائے دوان جناب والا ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تو جہالت جہالت ہر طرف جہالت ہی جہالت ہر طرف جہالت ہی جہالت ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا باپ کو لونہ بنا کے گھروں میں گسیڑا جا رہا تھا بیٹی جو اللہ کی رب العزت رحمت ہے اس کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا جناب والا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیت انہوں نے کہا دیا موز سامیات یہ وہ چیز نے کی یہ وہ ماں نے کی جس کو تم منڈیوں میں بیچ رکھے گا اسی قدموں کے تلے جنت کر جس باپ کو تم گسیڑ رہے گا وہ جنت کا دروازہ گا اور جس بیٹی کو تم جنت دفن کر رہے گا وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جناب والا پھر کیا ہوا جب جہالت ختم ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی والیہ تعلان کرنا شروع کیا تو مقافر نے آپ کو مخالف کرنے شروع کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکھام اے قافرون یہ اللہ ایک ہے اسے ایک مانو یہ قافر نہ مانتے تھے آپ کو صادق مانتے تھے امین مانتے تھے لیکن یہ نہ مانتے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کیا کہ نبی جائے یہ خاتم النبی جینا وَمَا عَرْسَ اللَّا قَئِ اللَّا رَحْمَدَ پر جا بیٹھے اور بیٹھے گیتے ایک فرشتہ اوپر سے آ جاتا گیا کہتا ہے اے اللہ کے رب العالمین اے مابوو دو جہاں کبھی آپ حکم دیتا ہوں میرا اس ہوا پر حکم چلتا گیا میں اسے حکم دیتا ہوں اس پسٹک اڑا کے رکھ دیتا ہوں کبھی آپ حکم دیتا ہوں میرا پانے پر حکم چلتا گیا میں نے بہا کے نہ رکھ دوں پھر غزور نے فرمایا میں دونوں جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بیٹھے گا پھر ایک بچہ تھا وہ سکول جاتا تھا جب سکول جا رہا تھا اے دن کیا دیکھتا گیا کہ تاج دارے ختم نبوت کا جلوس جا رہا گیا ہر طرف دیکھا گیا کہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت کے نارے گونچ رہ گئی وہ بچہ اپنا پیک اوچی جگہ پر رکھتا ہے اور اس جلوس میں شامل ہو جاتا ہے اور جب دیکھنے والے کہتا ہے بچے تمہیں درکاہ کرنے آیا ہے جا اپنے سکول جا پڑھا اپنا علم حاصل کر وہ بچہ اٹھ بولا اور کہنے لگا مال سامین پہلے میں پڑھنے جاتا تھا آج عمل کرنے لکھلا ہوں یہی کہنا تھا کہ اس نے تاج دارے ختم نبوت کا اعلان کیا تو اس ظالم نے اس کے پننے میں ایک تیر بسا دیا وہ پھر بچہ اٹھا بیٹھا بچہ کہنے لگا اے ظالم عشق محمد بندلی میں نہیں ہوتا ہے عشق محمد سینہ میں گھوتا ہوں کبھی مار بنا کے تو سینہ میں مار بندلی میں کیوں مارتا تھا عشق محمد تو سینہ میں گیا بندلی میں مار کیا کرتا ہے اب بات ہی لگا لیتے ہیں اب بات ہی لگا لیتے ہیں کبھی تو تیر مار کے عزمان ہے میں صحیح کے عزمان لیتا ہوں وہ پچا پھر تاج دارے ختم نبوت کا اعلان کرتے گئے اپنے جامع شہدت نوش کر لیتا ہے جناب ساتھ وہ یہ بتا جاتا ہے کہ آج کی گلیوں میں جس نبی نے آپ کے لئے امتی امتی کی صدائے لگائے آج اسی کو کالیاں نکالی جا رہی ہیں آج اسی نبی کی غرمت کی جا رہی ہیں میرے اس اسے سے میں یہ اعلان کروں گا کہ آپ ازاد انہیں خوستاؤں کو پکڑیے اور سزا دیجئے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجی گئے میں آخر میں یہی کہوں گا کی مغممت سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ کلام تیرا شکریہ یہ تھے محمد کامران جو کہ آپ کے سامنے اپنا خطاب کر رہے تھے اب آج کے اس مقابلے کے